السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج ایک بزرگ کا ایسا عمل بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اگر ہمارا ایمان زندہ ہوگا تو ہمیں خود پر افسوس کرنے پر مجبور کر دے گا اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ روزانہ قرآن پڑھتا تھا اور اس کے پڑھنے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ وہ روزانہ وضو کرتے تھے وضو کرنے کے بعد قرآن شریف کو کھول کر سامنے رکھتے اور اپنی انگلی کو قرآن شریف کے ہر سطر پر یوں فیرتا اور اسی طرح پورے قرآن کو مکمل کرتا کسی نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں یہ کام برکت اور ثواب کی نیت سے کرتا ہوں کہ میں وضو کرتا ہوں اور قرآن مقدس کو کھول کر سامنے رکھتا ہوں اور ہر سطر پر اپنی انگلی یوں کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے کہتا ہوں کہ یا الہ العالمین آپ نے اس سطر میں جو کچھ بھی کہا ہے اور جو کچھ بھی فرمایا ہے میں اقرار کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح اور حق ہے حتیٰ کہ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد کوئی اللہ والا اس شخص کو خواب میں زیارت کرتا ہے اور ان سے دریافت کرتا ہے کہ تیری موت کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تو اس بزرگ نے کہا کہ میری زندگی کی کوئی بھی عبادت میرے کام نہ آئی لیکن یہ عمل اللہ کو بے حد پسند آئی اور اسی عمل کی بدولت اللہ نے میری مغفرت اور بخشش کر دی میرے غیور مسلمان بھائیوں اگر ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں گے تو ہمارا اکثر طبقہ قرآن سے واقف ہے لیکن پھر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا اس کے پاس تو بہت بڑا بہانہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن میں آپ کو یہ ارض کر دوں کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جسے پڑھنے میں بھی سواب دیکھنے میں بھی سواب سننے میں بھی سواب حتی کہ چھونے میں بھی سواب ہے تو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سنتو سکتے ہیں اگر سنتے نہیں ہیں تو دیکھ تو بھی سکتے ہیں اگر دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو وضو کر کے اس مقدس کتاب کو چھو بھی تو سکتے ہیں یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اتنی خصوصیات کا حامل ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ امت اس سے کوسو دور ہے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے الفت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ